میراج رات کو کیوں ہوئی یہ بھی ایک فلسفہ ہے اس میں بھی ایک راز ہے لیکن اگر آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو آج میں آپ کا کچھ وقت لینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا اشتماع سارے گیارہ بجے مرکز پر ختم ہو جاتا ہے چونکہ یہ خاص میراج کے لیے رکھا گیا ہے تو آپ سے میں اجازت چاہوں گا کچھ نکات مجھے پیش کرنے ہیں اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ ہوگا آپ مجھے امید ہے کہ برداشت کر لیں گے اور یارو جو رسول پوری پوری رات ہمارے لی مغفرت کی دعا کرتے رہے اس رسول کے لیے کہ ہم تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے یقیناً دے سکیں گے میراج دن کو بھی ہو سکتی تھی رات کو میراج میں کیا حکمت تھی فلسفہ کیا تھا ایک بات تو یہ ہے محب سے ملنے کے لیے محبوب سے رات کا انتخاب کرتا ہے ایک حکمت اس میں یہی ہے کہ محبوب سے ملنا رات کے وقت جو لطف دیتا ہے وہ دن کی ہما ہمی کے اندر وہ لطف نہیں آتا محبوب سے ملاقات رات میں ہوتی ہے دوسری وجہ یہ ہے حضور علیہ السلام و تصدیم اگر دل کے وقت جاتے تو ابو جہل بھی کہتا کہ گئے اور ابو بکر بھی کہتے کہ گئے لطف تو یہ ہے ارے دیکھ کر ماننے والے تو بہت ہے اللہ رب العزت نے کہا حبیب تجھے رات میں بلاؤں گا تاکہ ابو جہل اور بو بکر میں فرق ہو جائے اور دنیا کو پتا چل جائے ایک وہ ہے جو انکار کرتا ہے ایک وہ ہو جو بغیر دیکھے اقرار کرتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس رات میں حکمت یہ تھی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ دن میں گرمی ہے اور رات میں کھندک ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے رات کو لباس بنایا رات کو پردہ بنایا رات میں پردے ہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ رات میں سفر کا لطف یہ الگ ہوتا ہے زمین لپیٹ بھی جاتی ہے اس لئے سفر رات میں برکت والا ہوتا ہے اللہ اکبر اس میں بڑی اور حکمتیں ہیں جو علامہ معین الدین علیہ الرحمت و ردوان میں اس پر بہت کا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کلم چلایا ہے اور امام راضی نے تو کلم توڑ دیا ہے رات کی حکمتوں پر جو گفتگو کی ہے وہ عاشق رسول حضرت فخر الدین راضی کے کلم کو پڑھنے کے بعد دل مچل مچل اٹھتا ہے کہ رات میں حکمتیں کیا ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اس کے بعد رات کو جبریل ستر ہزار فرشتوں کے جلو میں آتے ہیں ان کے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتے ہیں